شاید صاحب یہ کارکنان کے ساتھ مزاق نہیں ہے کارکنان کے پاس کس موز سے جاتے ہیں یہ پولیٹیکل لیڈرز جب وہ خود ہی نہیں چاہتے اپنے بنائے اسپتالوں میں اپنا علاج نہیں چاہتے تو پھر ووٹرز کو پھر کیا میسج دے رہے ہیں میں سمائی تاؤں کہ یہ بہت بڑا مزاق ہے یہ کوئی ایک مزاق تو نہیں ہے آپ ملکی اکانومی دیکھ لیجئے ملکی باقی ترقی کے حالات دیکھ لیجئے ملکی انڈرسٹی دیکھ لیجئے یعنی کونسی چیز ہے جس کے اندر ملک نے ترقی کی ہو اور ہم کہیں کہ کارکنان کے سامنے اور عوان کے سامنے جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کر مسند حکومت تک پہنچایا ان کے سامنے کوئی اچھی مثال آپ پیش کر سکتے ہیں تو پھر امی سے کیا کہیں پھر ایسرہ کا الفاظ اگر آپ استعمال کرتے ہیں کہ جی شرم نہیں ہے کوئی احساس نہیں ہے پھر یہ کہا جاتا ہے جی یہ غیر موضوع الفاظ ہیں استعمال نہ کریں تو ہم کن الفاظ سے یہ جو کنڈیشن ہماری بنا دی گئی یعنی دو حکومتیں آپ دیکھئے نا ایک پی 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 کی اور ایک پی ایم ایل این کی پورے پانچ پانچ سال ملے اس سے پہلے شکوہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جی ہمیں تو ٹینیوری پوری نہیں کرنی دی جاتی اور پھر عامریت کا ذکر چل پڑتا تھا ساتھ اب تو اس طرح کوئی بہانہ نہیں ہے یہ دس سال آپ کو بغیر کسی مداخلت کے ملے آپ نے کیا کیا صرف اسی کا ریکارڈ بتا دیں اور یہ خادم عالی اور نجانے کیا کیا نام آپ رکھتے ہوئے جو ملک کی ترقی تھی اس کے ساتھ کتنا کامپرمائز کیا جو ملک کے ابھی یہ بات ہو رہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہسپتال اسی طرح ایجوکیشنل انسٹیوشنز دیکھ لیں آپ وہاں کیا حالات ہیں امیروں کے بچے کہاں پڑتے ہیں عام آدمی کے بچے کہاں پڑتے ہیں ان کے اپنے بچے کہاں پڑتے ہیں تو کونسی جگہ ہے جہاں آپ نے دھیان دیا ہو اور جہاں آپ یہ سوچیں کہ ملک کے عوام جنہوں نے آپ کو کروڑوں ووٹ دیئے اور وہاں تک پہنچا دیا اس کرسی تک جہاں بیٹھ کر آپ پاکستان کا خیال کریں جہاں لوگوں کی جو مسائل ہیں ان کی طرف دیکھیں وہ جو پارلیمنٹ ہے وہاں تو آپ سارے اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں وہاں لڑائی جگڑا اپنے مفادات کے لیے ہوتا ہے وہاں کونسی کونسا وقت ہے جس میں آپ کہیں کہ جی وہاں کوئی قوانین اور لیجسلیشن جو اصل میں ان کا ذکر ہے جو ان کا کام ہے اس کا ذکر ہوتا ہے تو یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ عوام کے سامنے اور کارکنان کے سامنے جاتے ہوئے انہیں احساس نہیں ہوتا تو میں نے وہ لفظ استعمال کر لیا احساس کی جگہ آپ لفظ شرم لگا دیں تو میں سمجھ دوں زیادہ بہتر ہوں گا آپ کو شرم آنی چاہیے نا جن لوگوں نے آپ کو اتنے بڑے عوضے تک پہنچا دیا آپ ان کے وہاں پہ ان کے ریپریزنٹیو ہیں مگر جو ریپریزنٹیوز ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ریپریزنٹ کیا جائے لیکن انفارشنلی پاکستان میں تحسیل سیاست کبھی دیکھنے کوئی نہیں ملی ہے پاکستان میں یہ ہوتا رہا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ حالات بدلتے گئے اور اچھی روایات ختم ہوتے گئیں بوری روایات جڑ پکڑتے گئیں قید اعظم شدید علیل تھے ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو ہم باہر لے جاتے ہیں حکومت پاکستان نے کہا کہ ان کو باہر لے جاتے ہیں قید اعظم نے انکار کر دیا کہ نہیں میں اپنے امام کے ساتھ رہوں گا میں یہی علاج کراؤں گا پھر لیاقتلی خان نے کہا کہ ہم باہر سے ڈاکٹر موبا لیتے ہیں امریکہ سے یا برطانیہ سے برطانیہ کا ہے کرنیلہ بخش کی کتاب پڑھیں باقی کتابیں پڑھیں قید اعظم نے کہا کہ ایک غریب ملک کا میں سربراہ ہوں میں یہ عیاشی افورڈ نہیں کر سکتا کہ میرے علاج کے لیے باہر سے کوئی ڈاکٹر منگوائے جائے یہ قید اعظم اپنی جیب سے بھی علاج کرا سکتے تھے لیکن وہ ایک غلط مثال قائم نہیں کرانا چاہتے تھے یہ مسلمی کے تاہیات قائد ہیں جناب نواز شیف صاحب ہمیں فالو کرنی چاہیئے تھیں ایک باورچی بلائے گیا جو ان کا پسندیدہ باورچی تھا قائد اعظم کا اس کا کھانا آپ کھاتے تھے پٹیالہ سے یا کسی اور جگہ سے کھانا چکھا تو انہوں نے کہا یہ کس نے تیار کیا ہے کہا گیا کہ یہ فلاں باورچی نے اس نے کہا اس کو بلائے کس نے ہے فوری طور پر واپس لیں اور فاطمہ جناہ سے کہا کہ اس کی پیمنٹ اپنی جیب سے کرو میرے ایک آنٹ سے کرو اور فوراں واپس بھیج دو میں ایسے عاشق ہم ہوتا یہ ہماری اچھی روایات موجود تھی لیکن ہم نے ان کو ختم کر دیا